دوستو اگر آپ پروفیشنل یوٹیوبر بننا چاہتے ہو تو آپ کے پاس پروفیشنل یوٹیوب چینل ہونا لازمی ہے تو آج ہم آپ کو سکھائیں گی کہ پروفیشنل یوٹیوب چینل بناتے کیسے ہیں اور اس کی سیٹنگ ساری کیسے کرتے ہیں اے ٹو زیڈ ہم آج آپ کو سکھانے والے ہیں اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں میسٹر پاور یوٹیوب چینل اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل کر دیئے تاکہ آنے والی ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم نے موبائل سکرین پہ آ جانا ہے اور یوٹیوب کی جو اپلیکیشن ہے اس کو اوپن کر لینا ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد تھوڑا سا ہم ویٹ کرتے ہیں یو والا جو آپ کو دکھائی دیتا ہے اس پہ کلک کرنا ہے میں مارک بھی لگا دیتا ہوں آپ کو تو اس یوessions پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے پاس دوسرے آپچن آ جائیں گے یہاں پر سوچھUNG کشکہ آپچن اوپر آپ کو دکھائی دیتا ہے میں مارک بھی لگا دیتا ہوں یہاں پر آپ نے کلک کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سیف والی آپچن پلس والی آپچن کو کلک کرنا ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس چیکنگ میں آ جائے گا تو ویٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا تو یہاں پر create new پہ کلک کریں گے ظاہر ہے ہم new channel بنا رہے ہیں تو create پہ کلک کریں گے تو personal use پہ آپ نے کلک کرنا ہے وہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو نیک کر دینا ہے تو اس کے بعد یہ آپ سے first name پوچھے گا تو اپنا first name آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں جو آپ کا first name ہو اور second name میں اپنا second name دیں گے سوری یہ میں نے مکمل دے دیا اب میں نے کاٹنا پڑے گا تو میں نے کاٹ دیا ہے تو اب آگے دوبارہ میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ نے یہاں پر next کر دینا ہے next کرنے کے بعد آپ سے یہ اپنی date of birth پوچھے گا تو آپ نے اپنی date of birth دے دینی ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو date of birth دینے کے بعد آپ نے کر دینا next اور male female آپ نے اپنے gender select کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہو گیا اب یہاں پر آپ نے یہاں پر کوئی بھی mail یہاں سے select کرنی ہے یا اپنی مرضی سے بنانے پر click کرنی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر strong password دینا ہے password آپ اپنی مرضی سے strong کوئی بھی دے سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کو آپ نے yes save کر لیں گے ٹھیک ہو گیا یہاں پر آپ نے اس کو save کر دیا save کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا interface آئے گا آپ نے scroll down کر کے نیچے جانا ہے agree پر click کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کو agree پر click کریں گے تو آگے آپ کا channel بن کے ready ہو چکا ہے تو باقی اب آپ کے پاس سامنے کچھ دوسرے بھی interfaces آ رہے ہیں میں اس کے بارے میں بھی بتا رہا ہوں تو جیسے یہ آگے چلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر یہ رک گیا ہے اور یہ اس طرح سے آپ نے یہاں پر your channel پر click کرنا ہے پھر یہ pencil پر click کرنا ہے آپ نے name لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے آج جانا ہے google chrome میں chrome میں جانے کے بعد آپ نے youtube dashboard.com لکھنا ہے یہاں پر یا youtube studio ان chrome پر لکھنا ہے اوپر 3 ڈاوٹ پر click کرنے کے بعد desktop site mood پر کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں پر login پر click کرنا ہے login پر جیسے ہی click کریں گے زیادہ رہے desktop site ہونا لازمی ہے desktop site ہوگا تو ہی یہاں پر یہ آگیا ہے تو اس پر آپ نے اس کو click کر کے continue کر دینا ہے ٹھیک ہے تو ہی یہ آپ کی setting ہو پائے گی ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے میرا mobile تھوڑا سا issue کرے تو مزید جو اس کی setting ہے میں آپ کو لپٹاپ پر سبجھاؤں تو یہ دیکھیں میں zoom کر کے بتا رہا ہوں یہ میرا channel بن چکا ہے ready ہو چکا ہے نیچے آپ کو ایک option دکھائی دے گا میں اس کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پر نیچے setting کا option آپ کو نظر آ رہا ہے یہ setting والے option کو ہم نے click کرنا ہے مزید کام ہم لپٹاپ کی سکرین پر چل کے کرتے ہیں دیکھیں آپ جیسے ہی youtube studio آپ google chrome میں open کریں گے تو اسی طرح کا آپ کے پاس interface بن کے آئے گا ٹھیک ہے تو very first to n a a to US dollar option آپ نے اس کو اتنی ہی چھیڑنا یہ دیکھ دینا ہے پھر نیچے دوسرا option آتا ہے channel کا اس پر click کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو کنٹری کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر select کرنے مختلف option مل جاتے ہیں اگر آپ پاکستان کے ہیں تو پاکستان select کریں گے اگر different country creating تو آپ دفرنٹ کنٹری سیلک کریں گے جیسے کہ آپ اگر انڈیا میں تو انڈیا پر سیلک کریں گے تو نیچے ہی آجاتے ہیں کیورڈ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کا آپ نے خیال دکھنا ہے یہ دیکھیں پورٹیک اور ٹیک پورٹ بزنس آئیڈیاں میک منی آر لائن یوٹیوب ٹپ یہ کچھ ملے کیورڈ لگا ہے اس طرح کے کیورڈ آپ اپنے چینل کے ریلیونٹ لگائیں گے مطلب کہ آپ کا چینل ہو کوکنگ کا اور آپ یہ والے لگانے ٹیک چینل والے تو یہ ٹھیک نہیں ہے اگر آپ کا چوکنگ کا چینل ہے تو پھر ہاو ٹو سٹائل تو اس سے ریلیٹڈ جو بھی کیورڈ ہوں گے کڑھائی شرائی جتنے بھی ہوتے نا تو وہ اپنے کیورڈ لگانے ٹھیک ہے یہ یہاں تک ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے بیسک انفرمیس سے نکل کے ایڈوانس میں چلے جانا ہے تو ایڈوانس میں اگر آپ کے پاس یہ دیکھیں ایک دو تین آپشن موجود ہیں تو یہاں پر یہ دیکھتا ہے یہ کہتا ہے کہ یہ اس چینل ایڈ فار کٹس ہے تو یہ یہاں پر پوچھ رہا ہے اگر آپ کا بچوں کے لیے چینل ہے بچوں کے ریلیٹڈ ہے تو اس پر کلک کر کے آپ بتا دیں کہ آپ بچوں کے ریلیٹڈ ہی کونٹینٹ بنائیں گے اگر بچ نہیں ہے تو پھر آئی وانٹ ٹو ریویو دس سیٹنگ فار مائی ویڈیو تو یہاں پر ہی رہنے دیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے فیچر ایلیجیبیلیٹی یہ فیچر ایلیجیبیلیٹی میں دیکھیں پہلا اوپشن آپ کا الڈیڈ اینیبل ہوتا ہے سیکنڈ کا جو ہے نا یہ یہ اوپشن آپ کو ایلیجیبیل کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو ویڈی فائن فون نمبر پہ آپ جب کلک کریں گے تو یہ آپ کا ایک فون نمبر مانگے گا فون نمبر مانگے گا تو آپ نے اپنا کوئی موبائل میں جو موجود ہے یا جس جس موبائل نمبر پہ آپ نے ایک ایمیل بنائے ہوئی ہے وہ نمبر آپ انٹرٹ کریں گے تو اس پہ ایک اوٹی بھی آئے گا وہ اوٹی بھی آ کر آپ اس پہ لگا دیں گے ٹھیک ہو گیا تو وہ اوٹی بھی جیسے آپ لگائیں گے تو اس کے دو فائنڈے ہوں گے ایک تو آپ اپنی ویڈیوز پہ تھمڈیل لگا پائیں گے اور دوسرا آپ 15 منٹ سے زیادہ لمبی ویڈیو بنا پائیں گے ٹھیک ہو گیا ٹیسرا جو اوپشن جو اس کا موجود ہوتا ہے نا اس کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہوتا یہ ہی آٹومیٹکلی سیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے اپلوڈ ڈیفولٹ میں آ جاتے ہیں تو یہاں پر جو وں نے ٹائٹل اور ڈسکرپشن جو ہے نا یہ ویڈیو کی ہے تو اس کو ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا چھوڑ جینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آ جاتا ہے اسٹینڈر لائیسنس تو اسٹینڈر لائیسنس ہی رہنے دینا ہے یہاں پر ہم نے اس کو اسٹینڈرڈ ہی رہنے دینا ہے ٹھیک ہے تو سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے کٹیگری یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کا چینل کس ٹوپک کے ریلیٹڈ ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے اگر آپ کا چینل ریلیٹڈ ہے کوکنگ کے تو آپ ادھر ہاؤ ٹو اسٹائل کٹیگری لگائیں گے اگر آپ چینل ہے سٹوریز کا تو آپ یہاں پر یہاں سے دیکھیں کون سی کٹیگری لگائیں گے انٹرٹینمنٹ ٹھیک ہو گیا اگر آپ کسی کو کچھ سکھا رہے ہیں تو ایڈوکیشن اگر آپ کا چینل نیوز کے ریلیونٹ ہے تو آپ نیوز اینڈ پولیٹکس لگائیں گے ٹھیک ہو گیا آپ کو سمجھا رہی ہے بار تو ای ہوپ یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ ہنسی مزاد کر رہے ہیں تو کومیڈی ٹھیک ہے جیسے کہ میں تو ہمیشہ کچھ سکھاتا ہی دیتا ہوں تو اس لئے ایڈوکیشن ٹھیک ہو گیا اس کو آپ میں یہ پہ چھوڑ دینا ہے ویڈیو لینگویج آپ یہاں سے سرے کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے ہم اردو میں ہی بناتے ہیں تو میں یہاں سے جلدی جلدی اسکلول کر کے جاتا ہوں نیچھے آہ ظاہر ہے ہم اردو میں آپ پر اردو سے لکھ کر لوں گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کومنٹس آن کریں گے اس کو ہم چاہے تو آف کر دیں چاہے تو آن کر دیں کوئی ایشو اتنا بڑھا نہیں ہے اور یہاں پر آپ نے سیپ پر کل کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پر یہ آپ کی سیٹنگ ہو گئی سارے کی سارے سے اب آپ کے پاس یہاں پر ڈیش ورڈ آ رہا ہے تو اس میں آپ اپلوڈ ویڈیو کا اوپشن دیتا ہے یہاں پر آپ یہاں سے اپنا لوگو اور بینر وغیرہ دونوں چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو کلک کیا یہ آپ اس کو کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں یہاں سے منش ویڈیو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ یہاں سے دونوں چیزیں آرام سے کر سکتے ہیں تو اس کو کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں تو اس کو کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں آپ کو کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں